یہ بات ہے سن دو ہزار سولہ ایسٹونیا کے چند ڈاکٹرز ایک پیشنٹ کا برینڈ چک اپ کر رہے تھے تب ہی انہوں نے ایک ایسی چیز نوٹس کی جو آج سے پہلے میڈیکل سائنس میں کسی نے بھی نہیں کی تھی اس پیشنٹ کو ایک دماغی بیماری تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس کی برینڈ اکٹیوٹی کو ای ای جی کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے تھا تو یہ ڈاکٹرز کے لیے ایک روٹین کا برینڈ چک اپ یعنی وہ بہت نارمالی پیشنٹ کا ٹیسٹ کر رہے تھے جیسے دوسرے پیشنٹ کا کیا کرتے تھے لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس ٹیسٹ کے دوران کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میڈیکل سائنس کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دے گا ہوا کچھ یوں کے ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ پیشنٹ کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت ہو گئی یہ حادثہ ڈاکٹرز کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی پیشنٹ برینڈ سکیننگ کے دوران ہی دم توڑ گیا ڈاکٹرز کو اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ پیشنٹ کی موت کے وقت اس کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوگا وہ اس ٹیسٹ میں ضرور رپورٹ ہوا ہوگا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی پیشنٹ کی موت سے پہلے اور اس کے بعد میں اس کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ سب کچھ اس ٹیسٹ میں ریکارڈ ہوا مسٹر انفارمیٹیو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین برینڈ سکیننگ کے دوران مرنے والے پیشنٹ ایک 87 سال کے کنیڈین نشنل تھے جن کو اپیلپسی نام کی ایک بیماری تھی اس بیماری کی وجہ سے ان کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑھنے لگ جاتے تھے اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز ان کی برینڈ ویوز کو منیٹر کرنے کے لیے ای ای جی پر فارم کر رہے تھے ای ای جی یعنی الیکٹرو انسفلوگرام ہوتا ہے جس میں برینڈ میں چلنے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو منیٹر کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے ایک درجن کے قریب الیکٹروڈ سپیشنٹ کے سر پر چپکائے جاتے ہیں جو برینڈ سلٹ پر پروڈیوس ہونے والے الیکٹریکل چارجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر کمپیٹر سکرین پر شو کرتا ہے اب اس ٹیسٹ کے ریزرڈ سے ڈاکٹر کو کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم برینڈ ایکٹیویٹی کا کانسٹ سمجھ لیں انسان کے برینڈ میں ایک سو ارب سے بھی زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں یہ نیورونز ہمارے نرویس سسٹم کا ایک اہم ترین حصہ ہوتے ہیں جن کا کام برینڈ کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج پہنچانا ہوتا ہے یہ میسج اصل میں ایک الیکٹریکل چارج ہوتا ہے جو برینڈ کے ایک حصے کے نیورونز بیچتے ہیں اور دوسرے حصے کے نیورونز یہ الیکٹریکل چارج ریسیف کر کے اس کو میسج پروسس کرتے ہیں اور پھر بارڈی پارٹس کو کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کا سگنل دیتے ہیں برینڈ میں ہر وقت اتنے زیادہ پروسس ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بے شمارہ الیکٹریکل چارجز ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں ان الیکٹریکل چارجز کے موف کرنے سے ویوز کا ایک پیٹرن بنتا ہے جن کو برینڈ ویوز کہا جاتا ہے برینڈ ویوز کا یہ پیٹرن ہر ایک کام کے لیے الگ الگ ہوتا ہے جن کو میڈیکل سائنس نے الگ الگ نام دے رکھے ہیں ابھی تک میڈیکل سائنس پائنس قسم کے برینڈ ویوز کو پہچان سکتی ہے جن کو الفا بیٹا گاما ڈلٹا اور ٹھیٹا ویوز کے نام دیئے گئے ہیں الفا برینڈ ویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی فریکنسی آٹھ سے لے کر بارہ ہٹ تک ہوتی ہے یعنی ایک سیکنڈ میں یہ ویو آٹھ سے لے کر بارہ مرتبہ بنتی ہے ہمارا برین الفا ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہمارا دماغ بالکل ریلیکس ہوتا ہے ٹھیک اس وقت جب ہم صبح صبح نیند سے اٹھتے ہیں اور اپنے بڑ پر ہی لیٹ کر ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں بیٹا ویوز کے بارے میں بیٹا ویوز کے پیٹرن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس کی فریکنسی بارہ اشاریہ پانس سے لے کر تیس ہٹس تک ہوتی ہے اور یہ تب پروڈیوس ہوتی ہے جب ہم اچھی طرح جاگ جاتے ہیں اور اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا ویوز تب بھی پروڈیوس ہوتی ہے جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز پر کانسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں گاما ویوز کی فریکنسی پچیس سے لے کر ایک سو چالیس ہٹس تک ہوتی ہے اور یہ تمام برین ویوز میں سب سے زیادہ فریکنسی والی ویو ہوتی ہے ہمارا برین گاما ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کسی انتہائی کامپلیکس قسم کے کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی مشتل ترین پرابلم کامنٹوں میں سلوشن نکال لیتے ہیں اس کے پیچھے گاما ویوز ہی ہوتی ہیں ڈلٹا ویوز کی فریکنسی تمام برین ویوز میں سب سے کم ہوتی ہے ان کی فریکنسی صرف 0.5 سے لے کر 4 ہرٹس تک ہوتی ہے ڈلٹا ویوز ہمارے برین میں ڈیپ سلیپ کے دوران پیدا ہوتی ہیں یعنی جب ہم بہت گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں ڈلٹا ویوز ہماری باڈی میں کئی ہارمونز پیدا کرتی ہیں خاص طور پر گروت ہارمونز یہ ویوز زیادہ تر بچوں میں پائے جاتی ہیں اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ڈلٹا ویوز بھی کم ہوتی جاتی ہیں اور اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ٹیٹا ویوز کے بارے میں ٹیٹا ویوز کی فریکنسی فور سے لے کر سیون ہٹس تک ہوتی ہے اور یہ کسی بھی چیز کو میموریز کرنے اور ڈیٹ ڈریمنگ کے دوران برین میں پیدا ہوتی ہیں اب جب ہم ان برین ویوز کے بیسس کو جان چکے ہیں تو اب ہمیں اس پیشنٹ کے برین سکین کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی جیسا کہ ہم نے جانا کہ گاما ویوز کی فریکنسی پچی سے لے کر ایک سو چالیس تک ہوتی ہے اسی رینج کے اندر ایک اور رینج بھی ہوتی ہے جو تیس سے لے کر سو ہٹس تک ہوتی ہے اور برین اس خاص فریکنسی کی گاما ویوز پرڈیوز کرتا ہے جب ہم اپنی میموری کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب ہم لائف کے خاص ایونٹس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ڈاپٹرز نے اس کنیڈین پیشنٹ کی موت کے وقت اس کے برین میں بہت زیادہ گاما ویوز نوٹس کیے تھے جو کہ خاص طور پر اس رینج میں آ رہی تھی جب انسان اپنی لائف کی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی سائنس دانوں نے مرتے وقت لوگوں کے برین ایکٹیویٹی کو نوٹس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پوری طرح ان کو ریکارڈ نہیں کر پائے لیکن اس کنیڈین پیشنٹ کے کیس میں موت سے پہلے اور حتیٰ کے موت کے بعد بھی چند منٹوں تک ان کی زندگی کی اچھی اور بری یادیں ان کے سامنے آئی تھی ڈاکٹرز اور سائنٹس نے مرنے والے پیشنٹ کا گاما ویوز کو دوہزار سولہ سے دوہزار بائیس تک یعنی پورے چھ سالوں تک اچھی طرح سٹیڈی کیا اور پھر یہ ریزرٹ نکالا کہ مرتے وقت انسان اپنے لائف ایونٹس کو یاد کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز اور ریسرچز کی اس فائنڈنگ کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے لیکن ان کی فائنڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسے پیشنٹ سے بھی رابطہ کیا جو کسی بیماری کی وجہ سے مرتے مرتے بچے تھے یا پھر کچھ ایسے پیشنٹ جن کو لاس مومنٹ پر ہاسپیٹل پہنچا کر ان کی جان بچا دی جاتی ہے جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے سامنے جیسے کسی نے لائف کا فلیش بیک چلا دیا ہو یہ ایکسپیڈنس کسی ایک دو لوگوں کا نہیں بلکہ کئی لوگوں نے اس قسم کا جواب دیا تھا ڈاپٹرز اور ریسرچرز نے دوزار سولہ سے لے کر اس برینڈ سکین کو پبلنگ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو وہ اس کو اچھی طرح سے سٹڈی کرنا چاہتے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور انسان کا بھی مرتے وقت برینڈ سکین اس کینیڈن پیشنٹ کے سکین کے ساتھ میچ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس کام میں ناکام ہی رہے کیونکہ ڈاپٹرز کے پاس صرف ایک شخص کا ہی مرتے وقت برینڈ سکین ہے اسی وجہ سے ان کی یہ فائنڈنگ کافی کنٹرو وشل بھی ہے ڈاپٹرز نے ریسرچ پیپرز میں یہ بھی لکھا ہے کہ کنیڈین پیشنٹ آلریڈی ایک بیماری سے گزر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ساری دوائیاں بھی لے رہا تھا یہ دوائیاں بھی برینڈ ایکٹیویٹی کو ایلٹر کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے ریزلٹ میں فرق پڑ سکتا ہے لیکن بہرحال اس بات کا کافی زیادہ چانسز ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا فلیش بیک چل رہا ہوتا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو جس نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے مرتے وقت اس کے سامنے ویسے ہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی اور ظاہر ہے جس نے برے کاموں کا راستہ چنا ہوگا اس کے سامنے فلیش بیک میں ویسا ہی نظر آئے گا ناظرین ڈاپٹرز کی سپیور سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم ملتے ہیں آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ